ساگر کے پرسد ساگر سری اسپتال میں ایک مرنا سن بچہ کی جان بچا لئی گئی اسپتال میں ایک بچہ لیا ہو گا تو جو بے حسیٰ کی حالت میں ہوتا اور بچے کی حالت بہت ناجک ہوئے کے چلتے وہے وینٹی لیٹر پر لے آنے پرے جی کے بعد وہ للت پرو ساگر کے کچھو نیجی اسپتال نے اپچار کربے سے منع کر دو اور وہ کے بعد جیسے پیسے بے ساگر سری اسپتال پہنچے اور رات کے ایک بجے بچہ کو علاج شروع ہو بچہ کی عوستہ دیکھ کے ڈاکٹر نے ترنت اپچار شروع کرے اور جانس سے پتو چلے کہ وہ کے رکت میں شگر کی ماترہ ادھک ہے اپچار شروع ہوئے کے بعد بھی بچہ چار دن تک بے حسیٰ کی حالت میں راؤ بچہ کو کافی گمبیر حالت تھا تھی اور ایک بجے سے پریجن اور ڈاکٹر چنتے تھے لیکن ڈاکٹروں کے انباؤ اور اپچار رنگ لیاو اور بچہ کے سواست میں صدھار ہو گاؤ اور اب ببالک سکوصل ہے اور سواست ہے اب بچہ کو سواست کئیسا ہے بچہ آپب پڑھا کے اب تو آہیا ہے بچہ آپ پڑھا کے اب تو آہیا ہے اچھے بچہوں آہیا ہے بچہ سے پڑھا کے اب تو پڑھا کے بہت کانوکہ جانے ہیں ساگر کے دوکٹر اور اسپطال کے بارے کو کہنا چاہے گے؟ مہیند کی سر داکٹروں نے جواہا ہے بہت مہیند کی ہمارے بچے کی جان بچائی ہے پر ہمارا سکری آدھا کرتے ہیں دباہ کے مہیند کی بچے کی بچے کی بچے کی آپ پتائیے آپ بچے کی کون ہے ہم سر دادہ جی ہیں بچے کی ہمارا ناتی ہے لڑکے کا لڑکہ اور ایک مہینے سے بہت مہیند ہو رہی داکٹر صاحب جتنے بھی ہیں اور سیریز لائے دی سر ایک بجے رات کو آئے دے یہاں پہ ڈاکٹر ملے رہے آپ کو ڈاکٹر ملے دے سر اور ڈاکٹروں نے تدکال ہی دبا چالو کی اور آج وہ موقع ہے کہ بچے کی جان جو بچنے کا امید نہیں تھا تو وہ جان بچا دی محنت اتنی ہوئی ڈاکٹر لوگوں کی اور ہم بڑی پرسندرتہ مناتے ہیں سر ڈاکٹر لوگوں کی اور ہاسپٹل کا یہاں سے ہی چلتا رہا ہے اور سب کو مالک بچے کی اب طبیعت ٹھیک ہے پہلے دے جی سر طبیعت ٹھیک ہے تھوڑا بہت بکار رہا ہے تو وہ تو چلتا رہا ہے کہ انجیکشن لگتے ہیں تو بیاں سے ہی لیتا ہے حالات بلکل اچھا ہے دوس میں اور اچھا کھانے پینے مانگ رہے اب اچھا ساری بات ہیں سر ساگر سی کی باہرے میں آپ کیا کہنا چاہیے ہم جی کہنا چاہ رہے سر کہ اب چھتی چاہیے ہمیں اور ایسے ہی میند جائے ہمارے ساتھ ہی سب سے اچھا جائے ہوا ہے سر ایسے ہی ہسپٹال آنگے مالک بڑا تر ہے ساگر سی ہسپٹال کے بال ایوم سسو روک بیبھاک کے ڈاکٹر راہل سوندیا کے مطابق ایک بیماری کو نام ڈائیبیٹک کٹو ایسیڈ دوسیا ہے یہ میں بچہ کو جنمجات ڈائیبیٹیج کی بیماری ہو جات لیکن عام طور پر بچ پریجنوں کو یہ بات کو پت ہو نہیں چلات جب بچہ کو بہت زیادہ انفیکسن ہو یا پھر سمائے سے بھوجن نہیں لگ ہوئے تو پھر ای کے ریجلٹ دکھاؤ ڈاکٹر سورب جوسی کے مطابق عام طور پر صحیح سمائے پر اپچار ہوئے سے مریضوں کو تین دن میں صداروں لگت لیکن ای کیس میں بچہ بہت گمبی رہت ہو اور اون کے دماغ پر بھی ای کو اثر پڑی تو جی ہے میٹابولک ان کے فیتولوجی نام کی بیماری ہو گئی جب بہت کٹن کیس ہت ہو اور ای بات کو اندازہ ای بات سے لگاؤ کہ بچہ کو ہوس میں آبی کلانے لگ بھک چار دن لگ گئے سر جو سیفی خان ایڈمیٹ ہویا تھا اس کو کیا بیماری تھی اور کیا کیا آپ لوگوں نے کیا تھوڑا سا بتائیں گے سیفی خان نام بک چار سال کا بچہ چار اپریل کی رات کو دو وجے ہم نے پاس آیا کافی سیڑی اصالت میں تھا اس کی سانسیں اولٹی چل دیں جو سامانواز صاحب بولتے ہیں ہم حساب سے وہ کس مول بریدنگ کلاتا ہے جب اس کو دیکھا اس کو تورانت ہم نے ویٹی لیٹر پہ لیا اور جب اس کی بلڈ انویسٹیشن بھیجی گئی تو اس میں اس کی سریر میں سکتا ہی ماتھا بہت زیادہ تھی میڈیکل بات ہم اس کو بولتے ڈائیوٹیک کیٹو ایسی ڈوسیس مطلب ایک پرکار سے اس کو جرم جات ڈائیوٹیس کی بیماری تھی جو انفیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ کمبیر حالت میں آگئی تھی جب بچائے تو کمپلیٹ بیوست تھا اس کو صوبار کم کرتے کرتے ہیں ہماری ٹیم نے اس کو تورانت ہی دنبی چکل سکتش میں لے کے اس کا امچہ سارو کیا اور ایجے ٹیم ہم نے دو فیر میں دوسرے دن ساتھ سے آٹھ ہنٹے میں اس کی صوبار پہ کنٹول پانت شروع کر پائے لیکن صوبار بھی مات چتی جائے تھی جو بچہ تھی سیریس حالت میں تھا اس کے دماغ پہ بھی آبھات ہو گیا تھا اس سوگرلے بھی تھا اس کو میٹرابولیک انٹیفلوپیتی بھولتے ہیں تو اس کے ورے سے بچہ کی ریکوبری اور جیادہ مشکل ہو گئی تھی لیکن چونکہ سارو سریو جو کی بہت ہی آدھونک اور سپر سپیسلیٹی ہوسپیڈل ہے تو ہمارے پاس چونکہ سارے ہر طریقے کے ایکیپمنٹ اور ہر طریقے کی امرجنسی انٹینسپ کیا موجود تھی اور ایجے ٹیم جو ہمارے پاس سپیسلیٹ اور ڈاکٹر سینڈ ڈاکٹر نوراک جین کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر انکر جین ڈاکٹر گوربال پانڈ نے ہمارے ڈیولوجسٹ سبھی نے ایک ایجے ٹیم کام کیا اور ہم فائنلیس بچے کو آفٹر فور ڈیز ہوس میں لا پائے ہوس میں آنے کے بعد آج یہ ہے کہ یہ بچہ کری ہمارے پاس بچی سے اٹھائیس دن رہا بہت ہی انکومن ہے جنرلی یہ بچوں میں سوگر بہت ہی ریاری دیکھنے میں ملتی ہے اور یہ گمدی اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ بچوں میں سوگر سسپیکٹ کرنا بہت ہی انکومن ہے تو جب بچے یا تو بہت زیادہ انفیکشن ہو یا بہت زیادہ بہت زیادہ بھوکے رہے بچے اقتم سے جب انکونسس ہوتے بیوز ہوتے تب جا کے ایسے ایمیجنسی میں اس بیماری پر ایکنسیس بنتا ہے آخر کار چھوٹوں سو بالک سوست ہے یہ میں ساغر سری کے انھے ڈاکٹر انوراک جین ڈاکٹر انکر جین ڈاکٹر پرومیس جین کو اطلنی یوگ دان رہو ساغر سری اسپتال کے سب بیواغ کچھونا کچھو کی ایتیمان اور جٹل سے جٹل آپریشن کرت رہت اور اہی وجہ سے ساغر میں ایک کی لوگ پریتا لگاتات بڑھ رہی اور پورے بندر کھنڈ میں ساغر سری اسپتال لوگ پری ہو رہا ہو جہاں ملے گی آپ کو ایڈوانسٹ ماشینری آدھونک سیٹی سکین ڈیجیٹل ایکس سری 24 گھنٹے اپتکال انفارمیسی سروسز ایبا ایمبولنس ساغر شری میں سمبھاگ کا پہلا لیویل ون ٹراما سینٹر سمبھاگ کا پہلا موڈیولر آپریشن تھیٹر سمبھاگ کا پہلا فکس کیٹ لیب آدھونک ششو ایکائی ساغر شری میں اب سارے روگوں کا ایک ہی چھت کے نیچے علاج اور آپ کے اپنوں کے لیے دھیر سارا سمرپڑ آئیشمان بھارت یوجنہ کے انترگت آنے والے سبھی مریضوں کا نشلک علاج ساکر شری ہمارا ادھونک دیش ہے آپ کا سواست سدیو آپ کی سیوہ میں تک دیش کو پہلو بندیلی میڈیا پلیٹ فارم بندیلی بوچھائی جرور سبسکرائب کریں سبسکرائب بٹن دمائیں ای کے بعد بیل آئیکن دمائیں اور بندیلی بوچھائی پوری جانکاری سماچار پائیں